بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں عارف شاہین اور نیوز اون ویب کے آج کی اپنے ویلاگ میں آپ کو خوشحندیت کہتا ہوں آج کی ویلاگ میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسلام آباد میں صحیح معنوں میں عوامی نمائندے آ چکے ہیں اب عوامی نمائندوں کے آنے کے بعد اسلام آباد کے عوام پر کیا بیٹ رہی ہے یہ جاننے کے لیے آپ چند سیکنڈ کی یہ ویڈیو پہلے دیکھ لیں یہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہے یہ عوامی نمائندوں کے حلف اٹھانے کے ایک دن بعد کی ہے یعنی 29 سیبوری کو عوامی نمائندوں نے حلف اٹھا لیا اور یہ ہے یکم مارچ کی اور یہ جگہ ہے اسلام آباد کا جو سری نگر ہائیوے ہے سری نگر ہائیوے کے ساتھ سرویس روڈ ہے سرویس روڈ پہ ایک جی نائن اسے چوک کہتے ہیں اس کا سگنل ہے اور یہ جو پوری سری نگر ہائیوے کی ٹرافیک ہے وہ اس سرک پہ آئی ہوئی تھی جس کی ویاسی یہاں پہ پورا ایک بلاکیج بنی ہوئی تھی اچھا اب یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ جو بلاکیج تھی وہ سری نگر ہائیوے پہ بھی یہ گھلیاں کیوں نہیں جا رہی مولٹر پہ چوک سے جیسے ہی چڑھا تو میں دیکھتا ہوں کہ روڈ کے ساتھ ہر سو فٹ کے بعد ایک رینجر کا جوان کھڑا ہے ایک ایف سی کا جوان کھڑا ہے پھر ایک پلیس کا بندہ کھڑا ہے اور یہی ایک وہ سلسلہ جو ہے نا وہ چلتا جا رہا ہے تو اتفاق سے میری کال آگی تو میں نے گرڑی سائیڈ پہ لگائی اور کال کرنی شروع کر گی اتنے میں پلیس کے حلقار آیا اس نے کہا جی کہ آپ کائنڈلی آگے چلے جائیں یہاں روٹ لگا ہوئے تو خیر میں آگے نکل گیا آگے جب گیا تو جیسے ہی میں جی ٹین کا اشارہ ہاتھا ہے سری نگر ہائی وے پہ جی ٹین اشارہ اس سے ساتھ ہی سامنے پہلے یہاں پہ آئی کال دعا کرنا تھا ابھی یہاں پہ فیملی کال کی بیڈنگز آ چکی تو وہاں سے میں اب مجھے انہوں نے سری نگر ہائی وے پہ آگے نہیں جانے دیا کہ جی آگے تو وی آئی پی مومنٹ ہے لہذا آپ نہیں جا سکتے تو میں وہ سرویس روڈ پہ سرویس روڈ پہ آگے جا کے جی نائن کے پاس جو سورتحال تھی وہ آپ کو اس ویلگوں میں دکھائی ہے یہ جو سورتحال تھی یہ اس سے پہلے اسلام آباد بڑا پرسکون تھا کیونکہ عوامی نمائنٹ ہے شاید نہیں تھے صرف عوام ہی رہتی تھی اور شاید حکمران بھی پروٹوکول کے آدینہ ہوں میں تو اس بات پہ حیران ہوں کہ جب سے نگران حکومت آئی تھی جب سے وزریعظم بنے تھے اس کے بعد سے اسلام آباد میں اسلام آباد سے وی آئی پی مومنٹ ختم ہو چکی تھی اب ہمیں ڈیلی روٹین میں یہ دیکھنے کو ملے گا کہیں پہ روٹ لگا ہوا ہے کہیں پہ روڈ جیم ہے کہیں پہ کوئی عوامی نمائندوں کے ساتھ آئے ہوئے لوگوں کا رش ہے تو وی آئی پی مومنٹ تو یہاں اسلام آباد کی روٹین ہے اور یہ ہمیشہ سہی رہتی ہیں لیکن مجھے اس چیز پہ حیرانی ہوتی ہے کہ جب جمہوریت نہیں ہوتی حالانکہ جمہوریت عوام کے لیے ہے عوام ہی نے لوگوں کو منتقب کیا ہوتا ہے ان کا تعلق چاہے پاکستان طریقہ انصاف سے ہو سنی اتحاد کونسل سے ہو پاکستان مسلم لیگ نواز سے ہو یا پیپلز پارٹی سے ہو یا کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ ایک ہی وہ تھالی کے چٹے بٹے ہیں انہوں نے آتے ہی اپنی عیشیں شروع کر دی ہیں وہی سرکاری گالیاں وہی سرکاری پیٹرول وہی سرکاری شاخرشیاں ان کے ساتھ آئے ہوئے ان کے مہمان ان کے جو پروٹوکول کے لوگ ہیں تو یہ صورتحال آپ کو بتانا جا رہا تھا اور ایسی کوئی صورتحال باقی شہروں میں بھی ہوگی وہ تو مجھے نہیں پتا مجھے تو بلکہ یہ بھی کچھ ویڈیوز دیکھتے کو ملی ہیں کہ آپ کا جو مورٹر میں چوک ہے وہ تو جب ٹون پلاجے سے آپ اتلتے ہیں تو اکثر ہی بلاک رہتے ہیں تو ان دیدوں میں تو بہت لمی لمی لائنیں لگی ہوئی تھی تو میرا خیال ہے کہ یا تو اس سلسلے میں عوامی نمائندوں کو ہی کوئی رحم کرنا چاہیے عوام کے حالات پر یا دوسرا یہ ہے کہ آئی جی اسلامباد اور اسلامباد پلیس کو یہ چاہیے کہ عوامی نمائندوں کے لیے کوئی الگ سے ایک ایسا روٹ بنا دیں جہاں سے ان کو پرابلم نہ ہو یہ روز روز کی روٹین ایمبلنس سے پرسی ہوتی ہیں گاڑیاں پرسی ہوتی ہیں لوگ جو ہیں ظلیل و خوار ہو رہے ہوتے ہیں کوئی دفتروں میں نہیں پہنچ سکتا کسی کے کوئی فلائٹ لیٹ ہو رہی ہوتی ہے تو یہ ان چیزوں کے لیے کوئی نمائندوں کوئی سسٹم بنانا پڑے گا یہ نوڑا ہوت کے اسلامباد میں یہ ہے کہ اگر آپ جا رہے ہیں ایک رولڈ اپ کی بلاگ ہے تو دوسری رولڈ سے گزر سکتے ہیں لیکن اتنی بڑی تعداد میں جب ٹریفک دوسری سوٹی سڑک میں جاتی ہے تو اس سے ایک نیا بلاکش کریئیٹ ہو جاتا ہے تو میں باہر ملکوں میں ہم نے دیکھا ہے تو ہم جب بھی کبھی سائرن کی آواز آتی تھی تو ہمارے خیال میں ہوتا تھا شاید یہ پولیس کی گاڑی ہے یا کوئی پروٹوکول ہوگا لیکن وہاں پہ کبھی ہمیں پولیس کی گاڑی یا پروٹوکول سائرن بجاتی ہوئی نظر نہیں آئی وہاں پہ اگر نظر آتی ہے تو ہمیشہ جب سائرن بجتا ہے تو آپ کو ایمبولنسی نظر آئے گی لیکن بدکسنتی کی بات ہے کہ یہاں پہ تو ہر بندہ ہی وی آئی پی ہے اور وی آئی پیز نے تو وی آئی پیز بھی ہیں اور عوامی نمائندے بھی ہیں تو عوام کا تو یہ حق بنت ہے کہ انہی عوام نے ان کو یہاں پہ پہ پہنچایا ہے آج کے لیے اتنا ہی اگر کوئی بات اچھی لگی ہو یا بری لگی ہو تو لکھئے گا ضرور مگر تمیز کے ساتھ